بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا کہ گولڈ بزنس میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے کیسے گولڈ سمیس جو ہے نا یہ کماتے ہیں جنہیں ہم سنے آرہے بھی کہتے ہیں اور کہاں کہاں سے یہ لوگ کماتے ہیں اور کیا پروفٹ مارجن آپ لوگ ریسیف کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے کیا کیا پروسیجرز ہوتے جہاں سے یہ کمارے ہوتے ہیں اور کتنا منافع تقریبا یہ کماتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے بینہ کسی ڈیلے کے بڑھتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی طرف شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز لو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کر کے بیکھیں ہوئے ہیں تو ان کو پروفٹ کہاں سے آرہا ہے جبکہ یہ لوگ جب ہم ان سے چیز خریدتے ہیں سونا خریدتے ہیں تو یہ جو اس ٹائم کا ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ سیل کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ سے بات کرتا ہوں اس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ایک شوق کی جو بھی رینٹل ویلیو ہے یا پھر جو اس کی اونڈ ویلیو ہے اس کو نکال دیں ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں اس کو کور نہیں کرتا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ڈیکوریشن کی کاؤسٹ ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کا سارا وہ مٹیریل ہے ڈسک ہوئے رہے ہیں اس ساری کے کاؤسٹ کم سے کم بھی تقریباً دس لاکھ روپے ہے دیکھیں ایک اگر دس لاکھ روپے لگا کر ایک چیز جو ہے نا وہ کما رہے ہیں اور اچھی کرافٹرن کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے اب آپ لوگ سوچ گئے ہیں کہ اس میں اگر یہ ایک ایک اماؤنٹ پر یہ چیزیں دے رہے ہیں تو پھر پیسے کہاں سے کمارے ہیں میں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ سونا لینے جاتے ہیں تو آپ کو جو ریٹ لگایا جاتا ہے وہ ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ کا ہوتا ہے جبکہ جو یہ لوگ سونا بناتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ ملوک کالٹی کم ہوتی ہے اور وہ ٹونٹی ٹو کیرٹ کا ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے بلفرض ایک لاکھ روپے تولہ جو ہے نا گولڈ کی قیمت ہے آپ نے دو تولے خریدے تو دو لاکھ روپے یہ بن گئے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا اب وہ جو دو لاکھ روپے تولہ لگایا جاتا ہے وہ ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ کا لگایا جاتا ہے یہ لوگ ٹونٹی ٹو کیرٹ گولڈ کا جو ہے نا وہ ریٹ لگا کر آپ کو دیتے ہیں دوسرا اس میں ٹری ٹو فور پرسنٹ جو ہے نا مینفیکشنگ کاؤسٹ بھی ہوتی ہے جو کہ سکلز کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اب مسار کے طور پر اگر ٹونٹی ٹو کیرٹ گولڈ کا ریٹ ہے ایٹی تھاؤزنڈ پر تولہ ٹھیک ہے آپ جب ان سے پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی دو لاکھ مطلب لاکھ روپے پر تولہ آج پرائس چاہ رہی ہے اور تھری پرسنٹ ہماری مینفیکشنگ کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اب لاکھ روپے پہ جو انہوں نے ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ دینا ہے اس پہ ایٹی تھاؤزنڈ ان کی کاؤسٹ ہے کیونکہ وہ ٹونٹی ٹو کیرٹ آپ کو دے رہے ہیں ٹونٹی تھاؤزنڈ یہاں سے بچائیں گے پر تولہ جو ہے ناو کالٹی کی پرائس جو ہے ناوہاں صرف چاہ سکتے ہیں آلدھو یہ ہے تو شاید الیگل ہے لیکن پھر بھی یہ ایک رول ہے گولڈ سمیٹس کا ٹھیک اور دوسرا ان کی جو منفیکشنگ کاؤسٹ ہے یا سکلز کاؤسٹ ہے وہ اس میں سکتے ہیں نمبر ٹو سورس آفرننگ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ ان کے پاس گولڈ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو گولڈ کی ایکچول جو ہے ناویٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ایکچول مل pursuit بنتی ہے हمیشہ اساں اس پہ disp क�تے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے ان کو اچھا خاص ہوسارا جو ہے نمبر ٹھیک ہوتا ہے بیلفے اگر آپ کے پاس őھ دو طولے ہیں جو کہ دو لاکھ ہورپے اس کی toss ہے جب آپ ان کے پاس سیل کرنے جائیں گے تو seems اوس میں سے کارڑ کریں آپ % 1к ھیک اور وہ ہی ting ایڈ کریں گے اپنی منفیکشنگ کاس تو یہاں سے اگین وہ چالیس ہزار یہ اور جو تین پرسنس کی کاسٹ آئی ہے تو وہ جو ہے نا یہ سارا یہ کمار رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد تیسرا جو سورس آف انکمن کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ لوگ منفیکشنگ کرواتے ہیں دیکھیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی ہماری اپنی منفیکشنگ ایسا نہیں ہوتا یہ کہ ہر سرافہ مارکٹ میں ہر گولڈ مارکٹ میں جو ہے نا ایک یا دو یا تین ایسی شاپس یا ایسی فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ گولڈ کی منفیکشنگ یا سیٹس کی منفیکشنگ کی جاتی ہے یہ لوگ وہاں سے ہول سیل ریٹ پر جو ہے نا گولڈ کو پرچیز کرتے ہیں وہاں سے بہت مینیمم کاسپ ان کو پرچیزنگ ہوتی ہے اور وہاں سے لاکے جو ہے نا یہ اس کو سیل کرتے ہیں یہ تین طریقے ہوگئے ان کے کمائی کے اس کے علاوہ جو ہے نا ڈیفرنٹ چیزوں سے یہ اور بھی کمارے ہوتے ہیں صرف گولڈ ہی نہیں رکھتے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سلور بھی رکھتے ہیں دوسرے میٹلز بھی رکھتے ہیں تو یہ ساری طریقے تھے جن سے جو ہے نا آپ لوگ کما سکتے ہیں دیکھیں اگر میں اگر اس کو سمرائز کروں کہ کہاں کہاں سے اگر آپ لوگ بیٹھے تو کما سکتے ہیں انویسٹمنٹ جو تھی میں نے گو تاری کم سے کم ایک کروڑ روپے کی شاپ لگائیں اور دس پندر لاکھ روپے لگائیں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہیں آپ کی لیکن اس کے ریٹرن میں آپ لوگ کمائی کہاں کہاں سے کرتے ہیں نمبر وان یہاں پہ آپ کو گولڈ سیل کرنا ہوتا ہے ٹونٹی پورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی سکل کسٹ اور لیبر کسٹ الاغ ہوتی ہے نمبر ٹو جب کوئی آپ کو سیل کرنے آتا ہے تو اس پہ ٹونٹی پرسنٹ کاٹ کرتے ہیں وہ الاغ ہوتی ہے نمبر تھری جب یہ گولڈ آپ لوگ پرچیس کر کے ڈسپلے پہ رکھتے ہیں تو وہ جہاں سے بنوا کر رکھا جاتا ہے تو وہ بہت کم مارجن کم کاؤس پر وہ لوگ لیتے ہیں اور اچھی اچھی امان پر دیتے ہیں جہاں سے آپ پروفٹ ان کر سکتے ہیں یہ تین ایسے بیسک ارننگ سورسز تھے جو میں نے آپ لوگ کا شیئر کی اور گولڈ کا بزنس ہڑا سا بریفلی میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ اس بزنس سے کما سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کے لیے بہت اچھی اپرچنٹی ہے تو امید کا تم کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائے ہوگئے ہیں ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمین آسر و اللہ